سچ میں دوست نازلی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی مصیبت ہے کیا لگتا ہے اس عورت کو آج کہہی دن ملا تھا میں اسے آنے کے لیے فرید صاحب نازلی سے خوزبی کہنے کی ضرورت نہیں ہے لگتا ہے تو مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو میں تم سے کوئی بات کرنا نہیں چاہتا تم یہاں کس مو سے آئی ہو پتا نہیں پر یہاں سے فوراں چلی جاؤ مجھے لگتا تھا کہ اتنے سالوں کے بعد میری بات سنو گے تم لیکن میری سوچ غلط نکلی تم تو ابھی بھی نراز ہو مجھ سے ہمارے بھی جو کچھ بھی تھا وہ اب ماضی کا حصہ ہے میں نہیں چاہتا کہ تم میری زندگی میں مزید رہو تم میرے ساتھ نائن صافی کر رہے ہو فرید اس دن میں تم نے میری بات نہیں سنے تھی اگر تم نے اس دن میری بات سنی ہوتی اگر تم نے میرا یقین کیا ہوتا تو ہمارے زندگی الگ ہوتی آج بس کرو بس کرو بہت ہو گیا میں یہ سب سننا نہیں چاہتا ہوں سمجھی تم دیکھو میں شادی شدہ ہوں اور نازلی کے ساتھ بہت خوش بھی ہوں میں غور سے سنو خبردار آگے سے میرے سامنے مت آنا یہ تو بہت اچھا لگ رہا ہے کیا یہ بھی تمہارا ہی کام ہے ہیپی بیٹے آپ سب کا یہاں آنے کا بہت بہت شکریہ میں ایسے تقریر کرنا پسن نہیں کرتا لیکن آج کا دن بہت خاص ہے آپ لوگوں کے آنے سے مجھے بہت سپیشل فیل ہوا میں جانتا ہوں ہم سب کی زندگی بہت الگ الگ رستوں پر چلی گئی ہے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا اس لیے ہم بہت کم مل پاتے ہیں پر ہمیشہ ملنے پر پہلے جیسا ہونا مجھے بہت خوش کرتا ہے ان سب چیزوں سے یہ لگتا ہے کہ کہ ہماری آپس کی بارننگ کتنی پکی ہے یہ سب دیکھتا ہے شکریہ اور آج جس نے یہ سب کچھ پلان کیا ہے اگر اس کی بات کرے تو نازلی یہ بات جانتی ہے کہ میں اپنی فیلنگز کا اظہار اچھی طرح سے نہیں کر پاتا اور اتنے سارے لوگوں کے بیچ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی اظہار اچھے سے کر پائے گا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں تمہارے بارے میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں پر میں کم ہی بولوں گا نازلی میں بہت خوش نصیب ہوں کہ میری شادی تم سے ہوئی میں خوش ہوں کہ تم یہاں ہو میرے ساتھ ہو مجھے نہیں پتا کہ میں تمہارے بینہ کیا کرتا ہوں ہر چیز کے لئے تمہارا شکریہ مجھے نہیں پتا کہ میں تمہارے کے لئے جاولیہ موسیقی موسیقی